اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر فور کے امسی کو ڈسکس کریں گے فرسٹر بائیولوجی سے اور چپٹر کا نام ہمارے پاس ہے بائیو اینرجیٹکس اس چپٹر کے تین مین ٹاپک ہے جو ڈیٹیل میں پڑھے جاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے فوٹو سنتیسیز سیکنڈ ٹاپک ہمارے پاس ہے سیلولر رسپائریشن اور ترڑ ہمارے پاس ہے فوٹو فوسپورائیلیشن ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایم سکوئیز ہمارے پاس ہے کلورو فیل اے ایز آل موسٹ آئیڈنٹیکل تو کلورو فیل بی بٹ سلائٹ سٹرکچرل ڈیفرینس بٹوین دیم اس این اپ تو گیف اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس کلورو فیل اے ہے اور کلورو فیل بی ہے یہ ٹائپس ہیں کلورو فیل کے تو پوچھا گیا ہے کہ تقریباً یہ جو آل موسٹ کیا ہوتا ہے یہ سیمیلر ہوتا ہے سیم ہوتا ہے لیکن ان میں سلائٹلی ڈیفرینس ہوتا ہے کس چیز کا ہوتا ہے تو یہ پوچھا گیا ہے آپ نے یاد رکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس کلورو فیل اے ہے کلورو فیل اے کے اندر جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس چی ایچ تری ہوتا ہے یعنی کہ میتائل گروپ ہوتا ہے اور جو کلورو فیل بی ہے اس کے اندر جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ کلاتا ہے الڈیہائیڈ گروپ سی ایچ او یہاں پر آپشن آئے کہ بی ڈیفرنڈ ہے دونوں میں ٹھیک ہے سیکنڈ ایم سی کو ہمارے پاس ہے کلورو فیل is organized along with other molecule into photo system which has light gathering تو یہاں پر پوچھا گیا جو کلورو فیل ہیں ہمارے پاس جو پلانڈ میں گرین پیگمنٹس ہوتے ہیں تو یہ دوسرے مولیکول کے ساتھ ایک اسمبلی بناتے ہیں ان کے ساتھ organize ہوتے ہیں یہ کلورو فیل تو اور وہ جو مولیکول کے ساتھ gathering ایک organization بناتے ہیں تو وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ light کو کیا کر سکے absorb کر سکے اور اس light کو chemical energy میں convert کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں antenna complex antenna complex میں کلورو فیل دوسرے مولیکول کے ساتھ organize ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان دوسرے مولیکول کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں light energy کو capture کرتے ہیں یا trap کرتے ہیں اور convert کرتے ہیں کس میں chemical energy میں ترڈ ایم سی کوئیت ہمارے پاس ہے select the correct statement تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ جو چار ہمارے پاس statement ہے a b c d تو اس میں ہم نے correct statement کیا کرنا ہے choose کرنا ہے تو یہاں ہمارے پاس option آئے کہ d یعنی کہ non-appressed یا non-stuck having photo system 1 تو ہمارے پاس جو chloroplast کا non-stock جو area ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جو non-appressed part ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس جگہ کے پاس ہوتا ہے photo system 1 ٹھیک ہے پورتھ ایم سی کوئیت ہمارے پاس ہے the linear flow of electron from water to n adp plus coupled to a t p synthesize is تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ جو water سے electron transfer ہوتا ہے اور وہ ultimately جا کے ہمارے پاس کیا بناتا ہے a t p بناتا ہے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس option آئے گا b پانچھ ایم سی کوئیت ہمارے پاس ہے the intermediate carbon fixing compound in the member of grass family to pass carbon dioxide to kelvin cycle is تو یہاں پر option آئے گا b یعنی کہ oxaloacetic acid 6 mcq ہمارے پاس ہے oxidative decarboxylation of isostrate form تو ہمارے پاس جو krebe cycle ہیں krebe cycle کے دوران جو second compound بنتا ہے یا molecule بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہمارے پاس oxidative decarboxylation کا process ہوتا ہے isotrate کا تو اس دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک carbon dioxide molecule remove ہو جاتا ہے اور carbon dioxide کا جو molecule remove ہوتا ہے اس removal کو ہم کیا کہتے ہیں decarboxylation ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو نیا compound بنتا ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے alpha keto glutarate تو یہاں پر option آئے گا a 7 mcq ہمارے پاس ہے how many ATP molecules are formed during substrate level photophosphorylation krebe cycle when one glucose is consumed تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ جب ایک glucose molecule krebe cycle کے دوران consume ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتنے ATP molecule بنتے ہیں تو یہاں پر option آئے گا 2 8 mcq ہمارے پاس ہے enzyme involved during carboxylation تو carboxylation کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ carbon dioxide کے addition ٹھیک ہے تو یہاں پر کونسا جو ہے نا enzyme استعمال ہوتا ہے جو پہلا step ہوتا ہے krebe cycle کا وہاں پر carbon dioxide کے addition ہوتی ہیں اور وہاں پر جو enzyme استعمال ہوتا ہے اس enzyme کا نام ہے rubisco carboxylase یعنی کا option B 9 mcq ہمارے پاس ہے the oxygen consumed during the cellular respiration is involved direct in which process or events تو یہاں پر option آئے گا B accepting electron at the end of the electron transport chain 10 mcq ہمارے پاس ہے how many carbon atoms are fed into the citric acid cycle as a result of oxidation of one molecule of the pyruvate تو یہاں پر option آئے گا 2 یعنی کے A option تو okay student this is all about the mcqs of chapter number 4 bio energetic from the first year biology انشاءاللہ next video کے اندرم لوگ chapter number 5 mcqs discuss کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ ویڈیو کو like کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ share کر لیں اور جن student سے ابھی تک میرے چینل کو تاکہ میں آگے جتنے ویڈیو بنا سکوں انشاءاللہ آپ کو بروقت مل سکیں